نصیم شاہ کے وارد کہتے ہیں کہ نصیم شاہ کو شادی کا کہتا ہوں وہ کہتا ہے ابھی وقت نہیں بار بار نصیم شاہ کو شادی کرنے کا کہتا ہوں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں ہے یہ کہنا ہے پاکستان کرکٹیم کے فاسٹ بولر اور افغانستان کے خلاف میچ کے سٹار نصیم شاہ کے والد حاجی مزفر شاہ کا جن کے گھر علاقے کے لوگوں کی طرف سے مبارک باد کا سلسلہ جاری ہے صافی اظہراللہ کے مطابق نصیم شاہ کے دو چھکوں نے افغانستان اور انڈیا دونوں کو متحدہ دار پیمارات میں جاری ایشیا کپ سے باہر کر دیا اور پاکستانیوں ٹیم فینل میں پہنچ گئی اور اب سری لنکا کے خلاف فینل میچ میں اتوار کو مدے مقابل ہوں گے پاکستان زمیت انڈیا اور افغانستان میں بھی نصیم شاہ کے چرچیں اور سوشل میڈیا پر نصیم کی کارگردگی کو بھی سراج آ رہا ہے انڈیپنئر اردو کو بزریا فون دیئے گئے انٹریو میں نصیم شاہ کے واردہ جی ملفر شاہ نے نصیم شاہ کے ایک کرکٹ کے ابتدائی دنوں اور ان کے مستقبل کے پلان کے بارے میں دلچسپ معلومات فراہم کی انہوں نے بتایا نصیم شاہ نے شادی سے ابھی منع کیا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ قوم عمر ہے اور پہلے کرکٹ میں مزید کیریئر بنانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد شادی کریں گے اور اپنے علاقے ہی میں کریں گے نصیم شاہ کی شاندار پرفورمس کے بعد فوشل میڈیا پر ان کی ایک مدہ کا ویڈیو پیغام بھی آیا جس میں انہوں نے نصیم شاہ سے شادی کی پیشکش کی نصیم شاہ کے کرکٹ کے ابتدائی سالوں پر بات کرتے ہیں ان کا کہنا تھا نصیم شاہ کو کم عمری سے کرکٹ کا بہت شوق تھا لیکن میں انہیں کرکٹ کھیلنے سے منع کرتا تھا کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ ہمارے جیسے متوسط طبقی کے لوگ اس کھیل میں نہیں جا سکتے یہی سوچتا تھا کہ یہ امیروں کا کھیلہ اور پیزے والے لوگ ہی اس میں جا سکتے ہیں نصیم شاہ کے والد مدفر شاہ کا تعلق ہے برپختون خواہ کے زلہ لواردیر کے علاقے جندول کے ایک متوسط گرانے سے ہے انہوں نے فون پر انڈپینٹ ردو کو بتایا کہ انہیں اتنی خوشی تھی کہ جس طرح گزشتہ شب نصیم شاہ نے دو چھکے مار کر پاکستان کو جیت دی لائی میں الفاظ میں اس کا اظہار نہیں کر سکتا میچ کو میں دیگر خاندان والوں کے ساتھ اپنے گھر میں دیکھ رہا تھا اور مجھے یقین تھا کہ میرا بیٹا یہ میچ پاکستان کے نام کر دے گا اور یہی ہوا نصیم شاہ کے بارے میں مدفر شاہ نے بتایا کہ کم عمری تھے نشیم شاہ کو کرکٹ کا شوق تھا لیکن ابتداء میں ان کو کرکٹ کھیلنے سے منع کرتا تھا اور انہیں تعلیم پر توجہ دینے کی تلقین کرتا تھا لیکن نصیم شاہ باز نہیں آتا تھا انہوں نے بتایا میں نصیم شاہ کو کہتا تھا کہ ہماری طرح متوسط تب کیسے تعلق رکھنے والے لوگ ٹیم میں نہیں جا سکتے کیونکہ میں ذاتی طور پر سوچتا تھا کہ یہ امیروں کا کھیل ہے امیر لوگ ہی اس میں جا سکتے ہیں لیکن نصیم شاہ نے اپنی محنت سے یہ ثابت کر دیا کہ اگر ٹیلنٹ ہے تو کوئی بھی پاکستانی ٹیم میں جا سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ صاحب بات یہ ہے کہ میں نے ابتدا میں نصیم شاہ کو سپورٹ نہیں کیا تھا لیکن ان کے مامو احمد حسین مجھے یہی کہتے تھے کہ اس بچے میں ٹیلنٹ ہے اور یہ بہت آگے جا سکتا ہے اور آخر کار مجھے اس بات پر قائل کیا کہ ان کو لاہور میں کرکٹ اکیڈمی جوائن کرنے کی اجازت دوں مزفر شاہ نے بتایا نصیم شاہ نے لاہور میں صاحبی کرکٹر عبدالقادر کی اکیڈمی میں ٹریننگ شروع کی اور وہاں پر انہوں نے بہت کچھ سیکھا اور بعد میں وہ پاکستان کی انڈر نائنٹین ٹیم کا حصہ بن گئے انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد انہوں نے دوبائی سری لینکا جنوبی افریقہ سمیت مختلف ممالک کا دورہ کر کے پاکستان کی نمہندگی کی اور انہی دوروں میں انہوں نے اپنا ٹیلنٹ دکھا کر پاکستانی ٹیم میں اپنی جگہ بنائی مزفر شاہ نے بتایا اب سوچتا ہوں کہ میں نے جو سوچا تھا کہ کرکٹ میں نصیم شاہ کو نہیں جانا چاہیے تھا وہ سوچ غلط تھی اب بہت فخر محسوس کرتا ہوں جب علاقے کے لوگ مبارک بات دینے گھر آتے ہیں کیا میچ کے بعد نصیم شاہ نے ان سے رابطہ کیا تھا اس کے جواب میں مزفر شاہ نے بتایا کہ میں جیتنے کے بعد میری نصیم شاہ سے بات ہوئی اور بہت زیادہ خوش تھے اور یہی کہتے تھے کہ یہ سب اللہ کی مہربانی اور مجھے مزید دعاوں کے لیے کہا نصیم کو پاکستانی سیاستدانوں سمیت دنیا بھر کے معروف کھلانیوں کی جانب سے بھی مبارک بات کا سلسلہ جاری ہے پاکستان گرکٹ ٹیم کے سابق کپتان یونس خان نے اپنی ٹویٹر پر لکھا کہ پاکستانی ٹیم نے بہت اچھا کیلہ ہے اور خصوصی طور پر نصیم شاہ افتیخار احمد اور شاداب خان کی کارگردگی قابل ستائش ہے وزیر آدم شہباز شریف نے نصیم شاہ کا شکریہ ادا کیا پاکستان کے صدر ڈاکٹر آریف الوے کی جانب سے بھی نصیم شاہ اور ٹیم کو مبارک بات دی گئی ہے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں